پاشٹ سیکھو چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ آپ اپنے آدھار کارٹ کو ایکسیس بینک کے ساتھ کیسے لنک کر سکتے ہیں کیسے آپ گورنمنٹ کی ساری اسکیموں کا لاب لے سکتے ہیں کیسے آپ کے خاتے میں گورنمنٹ اسکیم کا پیسہ آ سکتا ہے اس کے لیے بنے رہے ہمارے اس ویڈیو میں چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو ایکسیس بینک میں اگر آپ کا کھاتا ہے تو نیڈ بینکنگ بھی آپ چلاتے ہوں گے ہمیں لکھنا ہے گوگل پر ایکسیس بینک اور اس کی نیڈ بینکنگ سرچ کریں گے جیسے ہی آپ ایکسیس بینک نیڈ بینکنگ لکھیں گے آپ کے سامنے اس طرح کر کے ایکسیس بینک ڈوٹ کوم آ جائے گی آپ اس پر کلک کر کے اس کے پورٹل پر ری ڈیریک ہو جائیں گے یہاں کوئی پوپ آتا ہے تو آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں اور لوگن کے بٹن پر کلک کر کے اپنی نیڈ بینکنگ کو ہمیں لوگن کرنا ہوگا تو لوگن پر ہم کلک کریں گے یہاں ہم سے پوچھا گیا ہے آپ پرسنل ہیں یا کورپریشن ہیں تو آپ پرسنل پر کلک کر دیں گے اگر نیڈ بینکنگ ابھی تک آپ نے نہیں بنائی تو ریجسٹر پر کلک کر کے آپ نیڈ بینکنگ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں چونکہ میں آلیڈی نیڈ بینکنگ اس کی یوز کرتا ہوں تو میں لوگن پر کلک کر لیتا ہوں اور یہ اومینی چینل ایکسیز بینکنگ کا کھل جائے گا آپ یہاں پر اپنی نیڈ بینکنگ کو لوگن کر سکتے ہیں لوگن آئیڈی یا کسٹومر آئیڈی کے ذریعے یا پھر ڈیوٹ کارڈ اور ایٹی ایم پین کے ذریعے یا پھر ایم پین کے ذریعے بھی آپ اس کو لوگن کر سکتے ہیں زیادہ آسان ایم پین کے ذریعے لوگن کرنا ہے تو ہم ایم پین کو یہاں پر سلیکٹ کر لیتے ہیں کسٹومر آئیڈی اگر آپ کی یاد ہے تو اوپر کے اوپشن میں ڈالیں گے کسٹومر آئیڈی اور پھر اپنا ایم پین جو آپ موبائل کے ایکسیز بینک کے ایپ میں ڈالتے ہیں اسی سے ہی لوگن ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس چونکہ کسٹومر آئیڈی بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر کلک کرنا ہوگا پلس کے سامنے نائنٹی ون چونکہ آپ انڈیا سے ہیں تو نائنٹی ون سلیکٹ کریں گے اپنا موبائل نمبر یہاں پر ٹائپ کریں گے اور پھر یہاں اپنا پین ڈالیں گے جو آپ کا پین بنا ہوا ہے اور گیٹ اوٹی پی پر کلک کر دیں گے آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی بھیجا جائے گا اس اوٹی پی کو ہمیں یہاں پر انٹر کرنا ہوگا پھر لوگن کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا ہم نے اوٹی پی کو انٹر کر دیا ہے اور لاغ ان کے بٹن پر کلک کر دیا ہے یہاں ہماری نیٹ بینکنگ اس پر کار آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی یہاں بہت ساری سرویسیس ملتی ہیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں آپ اپنی نیٹ بینکنگ کے اندر اپنے بیلنس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کو دیکھ سکتے ہیں اور بھی اگر ایف ڈی آر ڈی آپ نے کر رکھی ہے تو وہ بھی یہاں پر شو ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے تو ہمیں کام کرنا ہے سرویسیس کے اندر تو نیچے ہی اپشن آ جائے گا سرویسیس اگر آپ اس کو فون کے اندر اس طرح لوگن کر رہے ہیں کروم براوزر میں تو ڈیسٹوپ سائٹ میں ڈال کر اس کو ایزیلی بلکل اسی طرح ٹریک کر سکتے ہیں ایسے ہی بلکل اپن کر سکتے ہیں سرویسیس پر ہم نے کلک کر دیا ہے یہاں بہت سارے اپشن ہم سے پوچھے جاتے ہیں آپ اپنی پروفائل کو درست کر سکتے ہیں اپنے چیک اور ڈیڈی کے بارے میں یہاں سے جانکاری لے سکتے ہیں کہ آپ کا چیک کٹا ہے یا نہیں کٹا ہے کسی چیک کو اسٹوپ کرانا ہے تو یہاں سے کرا سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ یا ڈیوٹ کارڈ کی جانکاری بھی یہی سے مل جاتی ہے کوئی لون لینا ہے یا کوئی لون چل رہا ہے تو یہی سے ساری سرویسیس ملتی ہیں ہمیں یہاں چونکہ اکاؤنٹ سے اپنے لیٹیلیٹ سرویس کو تلاش کرنا ہے تو یہاں اپشن تیسرا والا دیا گیا ہے اکاؤنٹس اکاؤنٹس کے نیچے ایک ایرر دیا گیا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ایرو پر کلک کرتے ہی یا کچھ اپشن آپ کو نظر آئیں گے جس میں ایک اپشن ہے اپ ڈیٹ اینڈ لنک آدھار آپ کو اسی پر کلک کرنا ہے اور اس کے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کر کے ایک آدھار ویریفیکیشن کے لیے آدھار اپ ڈیٹ کے لیے الگ سے ایک پیچ کھولے گا پوپ اپ کی شکل میں آپ وہاں پر اپنا آدھار نمبر انڈر کریں گے اور اس کے بعد آئیے اگری میں پر ٹک لگائیں گے اور نیچے جنرےٹ اوٹی پی کا اپشن ہے جنرےٹ اوٹی پی پر کلک کریں گے آدھار سے جو موبائل نمبر ریجسٹرڈ ہے اس پر ایک اوٹی بھیجا جائے گا آپ کو اس اوٹی پی کو یہاں پر فیل کر دینا ہے اور پھر سمیٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے سمیٹ کے بٹن پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے ریفرینس آئی ڈی ایک جنرےٹ ہو جائے گی اور پیروزی ٹو سیڈ آدھار کا اوپشن آپ کے نیچے آئے گا اس ریفرینس آئی ڈی کو آپ کوپی کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر کہیں بھی آپ اس کو لکھ کر رکھ سکتے ہیں ہم سے یہ بھی پکا جا رہا ہے کہ اب یہ ڈی بی ٹی یعنی ڈائریک بینیفٹ ٹرانسفر یعنی گورنمنٹ کی جو سرویسے ہیں وہ آپ کے آدھار کے ساتھ سیڈ کر دی جائیں گی لنک کر دی جائیں گی تو آپ اس کے لیے پھر سیڈ آدھار پر کلک کریں گے یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پہلی بار اس کو لنک کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کبھی آپ نے کسی اور بینک سے بھی اس کو لنک کر رکھا ہے تو اگر ہم فرسٹ ٹائم لنک کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر سیڈ کریں گے فرسٹ ٹائم لنکنگ اور اگر اس سے پہلے کسی اور بینک کے اندر ہمارا پیسہ جا رہا ہے تو اس کے لیے سیڈ کریں گے چینج ان لنکنگ اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں فرسٹ ٹائم ہوں یا اس سے پہلے میری کہیں ڈی بی ٹی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو پہلے ہی بنا کر رکھ رکھا ہے آپ اس کے ذریعے ٹریک کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو اور چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا گورمنٹ سے آنے والا پیسہ کہاں پر اور کون سے بینک میں جا رہا ہے اس کے لیے ہمارا چینج وزٹ کر سکتے ہیں فرسٹ ٹائم کے لیے ہم فرسٹ ٹائم لنکنگ پر کلک کریں گے سیڈ آدھار پر کلک کریں گے اور یہ اپشن آپ کو شو کر آئے گا انڈر پروسیس اور اس طرح کر کے یہ آپ کی فرسٹ ٹائم لنک ہو جائے گی لیکن اگر یہ کہیں آل لیڈی لنک ہے تو فرسٹ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی ریچیکٹ کر دی جائے گی اور تو اور جب آدھار آپ کا سیڈ ہو جاتا ہے یعنی بینک کے اندر لنک ہو جاتا ہے تو گورمنٹ کا آنے والا سارا پیسہ آپ کے اسی اکاؤنٹ کے اندر چلا جائے گا چاہے وہ منرے گا جوپ کارڈ کا پیسہ ہو یا پھر گورمنٹ کی کوئی سبسیڈی گینس وغیرہ کی پی ایم کسان سممان ندھی یوجنا کے پیسے ہوں سبھی آپ کے اسی کھاتے کے اندر جاتے رہیں گے سو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ ایکسیس بینک کے اندر اپنے آدھار کارڈ کو آن لائن ہیلنگ کیسے کر سکتے ہیں سو بنے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح اور بینکوں کی اور بھی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی دوکومنٹ سے ڈیلیٹ بہت سارے ویڈیوز ہمارے چینل پر پڑے ہوئے ہیں آپ انہیں بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تھینکیو ویڈیو دکھنے کے لئے شکریہ دھنیے بات